کاروبار کی شریعت میں فضیلت ہے ہمارے نبی نے تجارت کی صحابہ تاجر تھے لیکن آپ چرز کا بزنس کرنا شروع کر دو شراب کا بزنس کرنا شروع کر دو تو اس میں آپ کامیاب ہوگے کروڑپتی بن جاؤگے دنیا کہے گی کامیاب آدمی اللہ کہے گا یہ وہ والی کامیابی جو کس کے پاس تھی بھائی قارون کے پاس تھی اللہ کی نظر میں وہ سکسس اور ہے ہماری نظر میں سکسس کی ریفینیشن سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو اس لیے دو باتیں بس سمیٹ رہا ہوں اپنے بیان کو دو باتیں کلیر کریں نمبر ایک ہم پیدا اس لیے ہوئے ہیں آزمائش کے لیے اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں کون اچھا بن کے آتا ہے اور کون برا بن کے آتا ہے اور اچھے کو اسلام سے پوچھنا پڑے گا کہ اسلام کی نظر میں اچھا کسے کہتے ہیں محلے والوں سے نہیں پوچھنا پڑے گا آپ کے دوست کہہ سکتے ہیں آپ اچھے ہیں ہو سکتا ہے ماں باپ کہیں آپ اچھے نہیں ہیں آپ کے گل فینڈ کہے گی آپ اچھے ہیں بیوی کہے گی اچھے دیکھو آپ کے آپ کے نب بہت اچھے تعلقات ہیں جتنی لڑکیں آپ سے ملتی ہیں حساس کے بات کرتے ہیں آپ بہت خوبصورت آپ کا ایٹیٹیوٹ ہے بیگم کو یہ بات اچھی لگتی ہے لوگ تو کہیں گے سب کہیں گے بہت اچھے اخلاق کا ہے ماشاءاللہ ہر ایک سے ہر ایک سے اچھی طرح بات کرتے ہیں بیگم کہے گی ایک نمبر کا معذرت کے ساتھ ابیویزیب لینگیجز اسمال کو ایک نمبر کا ٹھرکی ہے میرا کہے گی کہے گی تو اب قیامت کے دن اللہ بیوی کی نظر میں آپ کو اچھا دیکھنا چاہے گا یا مہلے کی انٹیوں کی نظر میں جس کو کہے گی نا اس کو اللہ کہے گا بھائی یہ جب اچھا نہیں مان رہی ہے تو مہلے والوں سے نہیں ہوتا تو آپ کے ماباب اگر آپ کو اچھا کہیں گے تو اللہ اچھا کہے گا پڑوسیوں کی پڑوسی تو بات کی چیز ہے تو ہمارے ہاں ریلیشن اچھا ٹیچر کا احترام بھی اسلام میں بہت زیادہ ہے ہم لوگ چونکہ مغربی دنیا سے متاثر ہیں تو ہمارے ہاں آہستہ آہستہ پہلے انگریزوں کے ہاں تو سب سے پہلے ٹیچر گئے ٹیچروں کا احترام ختم پھر ان کے ہاں آہستہ آہستہ ہمیں جا کے پوچھنا پڑتا ہے پہلے تو ہمارے ہاں پوچھتے ہیں آپ کے والی صاحب خیریت سے کہتے ہیں ہاں جی خیریت سے گھو رہا کہاں ایسا نہیں آپ کے والی صاحب ہیں اگر وہ کہیں ہاں ہیں پھر آپ کو خیریت سے سمجھ رہے ہیں نا تو یہ ایک اسٹرپ آ گیا یہ نکاح نہ ہونے کا نتیجہ میں جو اتنا نکاح پہ چیختا ہوں نا کہ نکاح کرو بروقت یہ اس لیے کہ انجام ہمیں بھی وہی نظر آ رہے ہیں تو ان کے ہاں ریسپیکٹ بس ایک ان کے ہاں ایک کرائیٹیری ہے تو ہم نے اسلام سے لینا ہے اسلام میں ٹیچر کا احترام ہے روحانی باپ کی جگہ ہوتا ہے تو آپ کو عزت دینی پڑے گی اگر وہ کبھی کڑوی کے سیلی آپ کے ساتھ ایسا رویہ رکھتا ہے تو آپ کو اس کو برداشت کرنا پڑے گا پھر ٹیچر کا احترام ہے پھر باپ کا احترام ہے ماں کا احترام ہے جو بڑے ہیں آپ کے خاندان کیا ان کا احترام ہے شراب نہیں پینی آپ نے اور ایک آخری بات کر کے بلکل سچی مجھے کی آخری بات دیکھو اللہ کی نظر میں جو لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں اور نہیں ماننے والے اللہ یہ زبانی دعویہ کبھی بھی قبول نہیں کرتے اللہ کہتے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا کہ تم مجھے مانتے ہو کہ نہیں مانتے تو اس کے لیے جو اللہ نے فرق رکھا ہے وہ نماز کا رکھا ہے کونسا فرق رکھا ہے اس بارے میں بہت ساری حادیث ہیں میں بیان کروں گا ساری حادیث تو وقت بہت لمبا ہو جائے گا اللہ کی نظر میں جو اللہ کو ماننے والے اور نہیں ماننے والے ان میں فرق یہ ہے کہ کون حیعہ علیہ السلام کی صدا پہ نماز کی تیاری کرتا ہے اور کون تیاری نہیں کرتا ہے یہ وہ فرق ہے حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جو منافقین کو پہچانتے تھے اور غیر مسلم اور کافر کو پہچانتے تھے وہ کلمے سے نہیں ملتا کہ کون کلمہ پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا کلمہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ہم یہ دیکھتے تھے کہ آزان کے ٹائم پہ کون نماز کی تیاری کرتا ہے اور کون نماز کی تیاری نہیں کرتا اس سے ہمیں پتا چلتا تھا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے آج آزان ہو رہی ہوتی ہے ہندو بھی بیٹھے عیسائی بھی بیٹھے مسلمان بھی بیٹھے بھائی وہ ٹھیک ہیں ان کو آپ نہ چھڑے وہ ان کا مذہب ہے اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے لیکن آپ نماز کے ٹائم پہ اٹھیں گے تو یہ فرق پتا چلے گا کہ آپ مسلم ہیں اور وہ کیا ہیں غیر مسلم ہیں تو آج میں آپ سے چند وعدیں لے کے جاؤں گا اس کے بعد میں سوال جواب کی طرف آتا ہوں پہلا جتنے بھی یہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں انٹی تو کسی نے ایک دن خاتون کو کہہ دی انٹی تو اس میں انٹی ہوگا تیرا باپ تو اتنا غصہ آیا تو جتنی بھی یہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور جتنے بھی یہاں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں آج سے ایک عظم کرو کبھی بھی نماز کو زائع نہیں دیکھو اچھا بننا ہے نا تو اللہ کی نظر میں بے نمازی اچھا ہے یا نمازی اچھا ہے ہم نے تو اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے نا تو اللہ کی نظر میں اچھے کی مرنے کے بعد پھر اس کا بدلہ ملے گا آپ کو دنیا میں بھی ملے گا صرف مرنے کے بعد نہیں ملتا تو آج سے یہ عظم کرے کبھی بھی نماز کو زائع نہیں کرنا اور مردوں پر جماعت کی نماز باجئے گئے اور میں یہاں انتظامیہ سے کہوں گا کہ جو مسجد ہے نا اس میں خواتین کا بھی انتظام کریں آپ اب زمانہ بہت چینج ہو چکا ہے ہر فیلڈ میں خواتین ہیں مسجد سے بھگا رہے ہیں ان کو کہ یہاں آئیں گی تو فتنے گندشہ ہو رہا اوہ بھائی وہ ونس اپون ای ٹائم یہ فتوہ کسی وجہ سے دیا گیا تھا اب وہ محاول نہیں ہے اب ملیشیا کہیں ساری دنیا میں سعودی عرب میں ہر جگہ خواتین کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے تو میں منجمنٹ سے کہوں گا بھائی مسجد ہی میں ایک پردے کے ساتھ خواتین کا بھی انتظام کیا جائے ان کو بھی تو موٹیویشن بھی لے اجتماعی سطح پر کوئی کام آسان ہوتا ہے انڈیویجوالی طور پر کرنا مشکل ہوتا ہے تاکہ بیان کا کوئی فائدہ تو اگر کبھی غلطی سے قضا ہو جائے تو توبہ استقبار کرنی ہے اور اس کو فوراں عدا کرنی ہے قضا ہونے نہیں دینا نماز کی کوئی معافی نہیں ہے دوسرا کام جتنے یہاں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں نشے کے قریب کبھی بھی نشہ اسلام میں حلال ہے حرام ہے اللہ کی نظر میں نشہ کرنے والا اچھا یا نشے سے بچنے والا اچھا بچنے والا اچھا کوئی بھی پی رہا ہے نا بیٹھے آپ کو بھی دوست خراب کرتے ہیں کہتے ہیں یار ایک گھونٹ سوٹا لگا کے دیکھا ٹینشن دری ختم ہو جائے وقتی طور پر ٹینشن ختم ہوگی لیکن یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بولو بڑے کبھی بھی نشے کے ذریعے ٹینشن ختم کرنے کی کوشش مت کرو دیکھو خدا نے جس چیز کو حرام کہہ دیا اس میں کیسے فائدہ ہو سکتا ہے کبھی بھی خریب نہ جاؤ ہمیں دیکھو کدھری ٹینشنوں میں اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے سب مسلمانوں کتنے میرے کام ہیں اور الحمدللہ آپ سب کو پتائیے میرے اتنے سالے ہیں نا میرے ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں آپ بتاؤ ایک سالہ ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے آپ بتاؤ ایک سالہ مجھ سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ اپنے سسر کو بھی لائیے گا میں کہا تو کون سے والے آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ بتاؤ ہمارے تو کتنی مسائل ہیں کہ نہیں ہیں اللہ کا شکر ہے ہم تو نہیں پیدے بھائی نہ اللہ اللہ سگرٹ سے بھی ہمیں بچایا ہوا ہے چرس سے بھی بچایا ہوا ہے یہ ہی ہوتا ہے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے تو رو لیتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے سو جائے ہاں تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ٹینشن ختم کرنے کا ٹینشن یہ تو میں مزاق کر رہا ہوں کہ میرے سالے کو ٹینشن نہیں وہ بھی بیان سنتے ہیں وہ پھر کہہ کے گار پھر ٹینشن سچی مچی میں دینا شروع کر لیں گے تو تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ کبھی بھی نشے کے قریب بولو مجد میں آپ سے کہتا ہوں سگرٹ بھی چھوڑ دو اگر پیتے ہو دیکھو ہم نے دنیا میں بہت سفر کیا ہے ٹھیک ہے ہم مولوی لوگ ہیں لیکن تجربہ ہمارا بہت ہے ساٹھ سال کے بعد سگرٹ والوں کو میں نے لڑکتے ہوئے بہت دیکھا ساٹھ سال تک جوان ہوتا ہے آدمی کسی طرح چل جاتا ہے اس کے بعد بہت بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو کیوں اپنی قبر خود کیوں کھوڑ رہے ہو بہت زیادہ یہ جو نشہ ہے نا ہماری یونیورسٹیوں میں آ رہا ہے آج سائز یہ آپ کو سکون نہیں دے گا کبھی بھی یہ آپ کی ڈپریشن اور اسٹریس کو بڑھائے گا یہ کبھی بھی ختم نہیں کرے گا وقتی فائدے کو مت دیکھو وقتی تو ہیروینچی کو بڑا مزا آتا ہے اس کے بعد اس کا حشر دیکھو کیا ہوتا ہے ہر چیز مغرب کو فالو کر رہے ہیں بعض یورپ کے کنٹری ایسے ہیں جہاں نشہ بالکل لیگل ہے وہ اتنا زیادہ بیزار ہو گئے ہیں انہوں نے لیگل کر دیا کہ چھپ چھپا کے سب نہیں پینا ہے تو ادھر بیٹھ کے پیو یار ہمارے سامنے پتہ دو گے کون کتنا پی رہے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہو آپ کے کنٹری میں بھی ایسا ہی ہو ان سے گھوروں سے اچھی چیزیں لو ڈسپلین لو کرافک کے خوانین کی پامندی لو ڈرکس ان سے لینے کی کوشش نہ کرو ہمارے مذہب میں حرام ہے یہ چیز عظم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اب سوال پیدا ہوتے ہیں جب ٹینشن ہے اتنی ایکچولی یہ کر کے نا کیا کرے تو مجھے پتا ہے آپ لوگ کی ٹینشن ہے کیا ہیں وہ ہمیں بتایا اس کا حل اللہ نے نکاح میں رکھا ہے اسلام نے آپ کو پرمیشن دی ہے بھائی نکاح کر کے رہو آسان بنائے نکاح کو علمیان خدا کی قسم اسلام میں جتنا آسان نکاح ہے نا دنیا میں کسی مذہب میں اتنا آسان گوروں کو کوٹ جانا پڑتا ہے ہندووں کو آگ کے گر ساتھ چکر لگانے پڑتے ہیں تو تیسرا کام ادھر توجہ ہو بس بات کو سمیٹ رہوں میں تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے ہماری سوسائٹ دے کو کچھ حقوق اللہ کے ہیں کچھ بندوں کے وہ بھی اللہ ہی کی وجہ سے ہم پورے کرتے ہیں اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے نماز ہے جو میں نے آپ کو بتایا اس کی پابندی کرنی ہے اللہ نے جو بندوں کے حقوق رکھے ہیں اچھا کچھ اپنی جان کے حقوق ہیں ان میں میں نے بتایا نشا نہیں کرنا نشا آپ کے اپنے لئے نقصان دے تیسرا کام جو آپس کے ریلیشن ہے ان ریلیشن میں اللہ کہتے ہیں جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ تم نے بہت اچھا سلوک کرنا ہے جو خونی رشتے نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی کرنا ہے لیکن خونی رشتوں کے بعد اببا پہلے دوست آج دوست کی ناراضی کی فکر ہوتی ہے اببا اور امہ کی ناراضی کی فکر بولو نہیں ہوتی دیکھو آپ نماز پڑھ رہے ہو آپ کی والدہ نے آپ کو آواز دی اسلام کہتا ہے نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دو آپ کا دوست وسیم ہو ستار ہو غفار ہو کروڑوں روپے آپ نے اسے قرضہ لیا ہوئے بے شک وہ جب نماز میں پکارے گا آپ نماز پڑھ رہے ہو تو اسلام آپ کو نماز توڑنے کی اجازت نہیں دیتا آپ کو ہویا آپبا نے تو اگروپیاں نہیں دیا اور وسیم میں کروڑوں روپے مجھے دیئے اسلام کیسا مزد اسلام کہتا ہے بھئی اببا کے مقابلے میں وہ شخص نہیں ہے باپ پہلے ماں پہلے ماں باپ پہلے باقی بعد میں ماں باپ میں دادا دادی نانا نانی بھی داخل ہیں سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے اور دوسری بات اور آخری بات کہ جس فیلڈ میں آپ ہو نا جو ایڈوکیشن جو حاصل کر رہے ہو آپ یہ آپ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اگر ہم نے اس میں محنت نہیں کی تو اللہ ہم سے خوش ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ تو قرآن کی آیتیں وَإِلُ لِلْمُتَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا حق لیتے ہیں دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں آپ کے ماباپ نے آپ کو یہاں ایڈمیشن دلوایا بھاری بھر کم فیصیں بھر رہے ہیں آپ گھننے بن کے وہ فیصیں لے کے یونیورسٹی میں جمع کر آ رہے ہیں حق لے رہے ہیں نا لیکن ان کو آپ سے توقعات ہیں کہ یہ دل لگا کے پڑھے گا آپ پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہے تو یہی آیتوں کا مصداق بن گئے کیا ہوگیا بھائی میں بھی یورپ کے سفر پہ گیا نا وہاں میرا پیریس میں بیان ہوا وہاں پتا چلا ریپورٹ ہی آئی کہ وہ بیان بھی لوگ سنتے ہیں پاکستانی وہ ان پاکستانی کے بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہے کہ ریپورٹ ہی آئی کہ سب سے زیادہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے ٹیکس جو ہے نا یہاں ہمارے ملکوں کے لوگ وہاں جا کے چوری کرتے ہیں اللہ علم اللہ کرے غلط ریپورٹ ہوئی میں نے ان لوگوں سے کہا میں نے کہا دیکھو سور یوسف میں یوسف علیہ السلام نے ایک غیر مسلم بادشاہ تھا جس کی ریاست میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے تو یوسف علیہ السلام سے کوئی ایسا کام کروانے کا کہا گیا جو مناسب نہیں تھا انہوں نے کہا انہو ربی احسانہ بسوایا جو ملک جو ریاست کا بادشاہ ہے نا اس نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے میں اس کے ساتھ کبھی بھی خیانت بولو نہیں کرو حالانکہ وہ غیر مسلم ریاست تھی بادشاہ بھی غیر مسلم تھا میں نے کہا پیغمبروں کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ کسی ملک نے آپ کو اچھا ٹھکانہ دیا تو وہ اس ملک کے اگینس نہیں جاتے تو آپ کو یہاں پیرس والوں نے نیشنیلیٹی دے دی اتنا اچھا ٹھکانہ دے دیا غربت مہنگائی سے بچا لیا آپ لوگوں کو تو آپ ان کے ساتھ برا سلوک مت کرو جو تمیز سے جتنا ٹیکس بنتا ہے اچھے بچوں کی طرح دی دیا لوگوں اور یہ گورنمنٹ کا لاو بعد میں ہوگا اللہ کا لاو یہ پہلے میں نے کہا اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے یہاں کی گورنمنٹ آپ کو کچھ کہے نہ کہے اللہ نہیں جھوڑے گا آپ کو کیونکہ اللہ نے شعب علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا ہے اس بیس پہ کہ اپنا حق پورا لیتے تھے دیتے وقت گھنے بن جائے کرتے تھے گھنہ سمجھتے ہیں جو بن جاتے ہیں ہم لوگ اسی کو گھنہ کہتے ہیں تو آپ کے پیرنٹس نے آپ کو یہاں داخل کیا وہ آپ پہ خرچہ کر رہے ہیں گورنمنٹ کا آپ پہ خرچہ ہو رہا ہے یہاں کے ٹیچروں کی صلاحیتیں آپ پہ لگ رہی ہیں اگر اس کا آؤٹپوٹ اچھا نہیں نکلے گا تو اس سے صرف سوسائٹی میں آپ کو تانے نہیں ملیں گے سب سے پہلے آپ کو کس کے سامنے جواب دینا پڑے گا بولو اللہ کے ساتھ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کو سبسکرائب کریں